موسیقی آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت ناہیلی کی مدت تاہیات یا پانچ سال جواب عدالتی نظیر کو مانا جائے گا یا پھر الیکشن ترمیمی ایکٹ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں ساتھ اکنی لارڈر بینچ آج سماعت کرے گا عدالت نے ایٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرل اس کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں نیب بھی سزای آفتہ امیدوار کے الیکشن لڑنے کے خلاف میدان میں آ گیا ناہیلی کی دس سالہ مدت محال اور سنگل بینچ کا فیصلہ موت تل کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائے نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاہیات ناہیل قرار دیا الیکشن نہیں لڑ سکتے لیگی خائد کے اینے ایک سو تیس لاہور سے کاخصات کی منظوری کے خلاف الیکشن ٹرابیورنل میں اپیل دار درخواست پر آروف ایسلے کی مصطدقہ کاپی نہ لگانے کا اعتراض لگ گیا پی ٹی آئے کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں الیکشن کمیشن کی درخواست سماعت کے لئے مقرر پشاور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ آج سماعت کرے گا انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا چودہ سیاسی جماعتوں کو نوٹس سماعت چار جنوری کو ہوگی بلے کا نشان نہ ملا تو کسی بھی نشان پر الیکشن لڑیں گے بوائی کارٹ نہیں کریں گے بیرسٹر گوہر کا اعلان پی ٹی آئے نے حکم کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے کے خلاف توہین عدالت کی دخواست ظاہر کر دی تین جنوری کو چیف جاسس اسر براہی میں تین اپنی بینچ کیس سنے گا مسلح تنظیم میں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہت پر یقیم کرتی ہے را کی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں اگر آپ وہاں گئے تو آپ گولی ماریں بھارت کی فنڈنگ سے چلنے والی مسلح تنظیمیں ملک توڑنا چاہتی ہیں یہ انیس سو اکتر نہیں نہ ہی کوئی بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے نگرہ وزیر آزم کی کھری کھری باتیں بولے نوے ہزار لوگ قتل ہو گئے نوبل زبان کو سزا نہیں ہوئی احتجاج کا حق تسلیم لوہقین کی دہشتگردی نہیں مانتے دو ڈنڈوں سے اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو دہشتگردوں کو حق پر سمجھتا ہے ان کے کیمپوں میں چلا جائے انوار الحق کاکر نے کہا سیکیروٹی سنجھیدہ مسئلہ ہے پر امن انتخابات یقینی بنائیں گے بولیاں لگی ہیں گاڑیوں کو یہ واقعہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں تھا اس میں میں نہیں تھا میں محفوظ رہا وغیرہ وغیرہ یہ امن و امان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہا ہے الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے ہم نہیں سمجھتے عام انتخابات ہو سکیں گے موجودہ حالات انتہائی خطرناک مولانا فضل رحمان کو الیکشن کے نقاط پر تحافظات بولے انتخابات چند دن کے لیے مؤخر ہو جائیں تو حرج نہیں الیکشن میں جانا جاتے ہیں مگر ماحول بھی دیا جائے الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر غور کرے کانخزات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کا آج آخری روز کل سے اپیلوں پر ٹریبیونل سمات کریں گے شاہ محمود قریشی، زین قریشی، فردوس شمیم نقوی، حلیم عادل شیخ اور پی پی راغنما مرزا اختیار بیگ نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو چیلنج کر دیا پرویز الہی کے کانخزات نامزدگی مسترد ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کا آروک و مصندقہ کاپی دینے کا حکم شیخ رشید کے کانخزات مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری ارازی میں گھپلے، ڈیفالٹر اور انکم ٹیکس گوشواروں میں غلط بیانی کا الزام نو مئی کو گجروالا کینٹ پر حملہ و جلاؤ گھراو کا مقدمہ انصداد دشدگردی عدالت کا اکیابن موزمان کی جاہداز ضبط کرنے کا حکم اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع موزمان میں مراد سعید، حماد عظر، عمر عیوب، علی امین گندپور، زداج گل، فاروق حبیب اور دیگر شامل افواج اور دفاعی داروں کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا سینٹ میں مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور ملوث افراد کو سخت اصناعے دینے اور عوامی ہونے کے لئے دس سال تک ناہلی کی سپارش سن پنجاب اور خیب پختون خواہ میں دھن کے دیرے موٹر ویم ون پشاور سے برہان، موٹر ویم فائیو شیخ شاہ سے روڑی، سوات ایکسپریس وے کرنل شیخ خان سے سمائلیا تک بند اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر شدید دھن کر آج نوشہ اور فیروز میں حد نگاہ دس میٹر رہ گئی دھن کے باعث سپیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی موٹر کنڈیاروں میں شدید ان کے باعث بجلی بارہ گھنٹوں سے غائب آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں کراچی کا چھو تھا لاہور کا چھٹا نمبر پشاور پولیس نے تھانہ رگی پر حملہ ناکام بنا دیا اہلکاروں کی وروقت جوابی کاروائی سے دہشتگرد فرار پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد آٹھ سے دس تھی جو پولیس سٹیشن پر حملے کے لیے پوزیشن ڈھونڈ رہے تھے دہشتگردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری شکارپور کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کاروائیاں متعدد مقدمات میں مطوب تین اشچہری ڈاکو گرفتار کاروائیاں گڑھی آسین نبی شاوگن اور گولو ڈروں میں کی گئے گشروالہ میں سیالکورٹ بائی پاس کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو ہلاک دوسرا فرار پولیس مطابق ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا شناختہ حال نہ ہو سکی کراچی کے حالات نہ بدلے رات گئے تین مختلف علاقوں میں فائرنگ سے تین افراد جان سے گئے سال نو پر ہوای فائرنگ سے زخمی ہونے والی تین سالہ ثانیہ اسپتال میں چل بسی پولیس کے مطابق ہوای فائرنگ سے بتیس افراد زخمی ہوئے ان سٹھ ملزبان کو گرفتار کیا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کو بڑا دھچکا اسرائیلی سپریم کورٹ نے عدلیہ کی طاقت کو چیلنج کرنے والے حکومتی اصلاحاتی ترمیمی بل کو کال ادم قرار دے دیا اسرائیلی سپریم کورٹ نے پندرہ میں سے آٹھ ججوں نے بل کے خلاف فیصلہ دیا جاپان میں سات آشاریہ چھے شدت کا خوفناک زلزلہ چھے افراد ہلاک سنامی وارننگ ایڈوائزری میں تبدیل زلزلے سمارت لرز اٹھی سڑکوں میں بھی درارے پڑ گئیں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی متعدد گھروں کو نقصان پہنچا شکاوہ میں سمندری لہرے بلند ہونے سے لوگوں کی دوڑیں روس اور جنوبی کوریا میں بھی سنامی کی وارننگ جاری کر دی وائٹ وارز سے کیسے بچیں سڑنی میں شاہینوں کا پہلا پریکٹس سیشن بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشخیں تیسرا ٹیسٹین جنوری سے شروع ہوگا اور سٹلوی وزیر آزم کی دونوں ٹیموں کے عزاز میں تخریم زکا شرف کی بھی شرکت